دوستو آج ہم دہن بیپ شریز کے سیزن بن کا اپیسوڈ بن ایکسپلین کرنے والے ہیں اپیسوڈ بن کی شروعات میں ہمیں راجستان کا سین دکھا جاتا ہے جہاں پر ہم ایک آدمی کو اور اس کی بیٹی کو گفہ سے پتھر باہر نکالتا ہوا دیکھ سکتے ہیں جب وہ آدمی اس پتھر کی جانچ کر رہا ہوتا ہے تو اسے وہاں پر گھوڑے پر سوار ایک آدمی دکھائی دیتا ہے اس آدمی کے پاس بندوق ہوتی ہے اسی بجے سے یہ لوگ ڈر کے اپنی گاڑی لے کر وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں گھوڑے پر بیٹا ہوا آدمی ان کا پیچھا کرتا ہے وہاں آدمی گھر پہنچ کے اپنی بی بی سے کہتا ہے کہ ہمیں ترنت اس جگہ کو چھوڑنا ہوگا تب ہی وہاں گھوڑے والا آدمی وہاں پر پہنچ جاتا ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی بچی عجیب سی حرکتیں کرنے لگی ہے اور وہاں اپنی ماں کو ماں ڈالتی ہے جب وہاں لڑکی اپنے پتا کو ماننے جاتی ہے تو وہاں گھوڑے والا آدمی اس لڑکی کو اپنی تلوار سے مار دیتا ہے اگلی سین میں ہمیں دکھائے جاتا ہے کہ وہاں گھوڑے والا آدمی ان تینوں کے سر کو کٹ کر گاڑی میں رکھتا ہے اور اس گاڑی کو پانی میں ڈھکیل دیتا ہے اس کے بعد سین پریجنٹ میں شفٹ ہوتا ہے جہاں پر ہم آئی ایس اپنی کو دیکھ سکتے ہیں وہاں کنی کارون سے ڈپریسن کا سکار ہوئی ہوتی ہے کسی کیس کے بعد اپنی کو کلین چٹ مل چکی تھی اب وہاں ریکویسٹ کرتی ہے کہ اسے بلاسپور ہینڈوار کر دیا جائے تاکہ وہاں پر جا کر کچھ جولپمنٹ کر سکے کافی ریکویسٹ کرنے کے بعد اسے پرمیسن مل جاتی ہے اگلی سین میں ہمیں دکھائے جاتا ہے کہ اپنی اپنے بیٹے کے ساتھ بلاسپور کے لیے نکل جاتی ہے ٹی سی اپنی کے بیٹے سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو وہ بتاتا ہے کہ وہاں بلاسپور جا رہے ہیں ٹی سی ان سے کہتا ہے کہ ابھی چندگرن چلنا ہے ابھی بلاسپور مت جاؤ خطرناک ہو سکتا ہے اور اگر تم پھر بھی جانا چاہو تو تمہاری مرجی اور کہتا ہے کہ وہاں جانے سے پہلے اسٹیشن پر ایک بابا کی سمادھی آتی ہے اس سمادھی پر دس روپے جرور چڑھا دینا تاکہ بابا تمہاری حفاظت کر سکے اگلی سین میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اپنی اور اس کا بیٹا رودرپور کے اسٹیشن پر پہنچ جاتے ہیں ڈرائیور انہیں لینے آتا ہے اور راستے میں اپنی بلاسپور کی فائل کھولتی ہے جس میں ہم فوٹو دیکھ سکتے ہیں پرمک جی کا جو کی سلاسپور میں مائننگ کے خلاف ہیں اور دوستوں وہ ڈرائیور بھی پرمک جی کا ہی بتیجہ ہوتا ہے راستے میں اپنی کو پولیس کی ایک جیپ دکھائی دیتی ہے اپنی ڈرائیور سے پوچھتی ہے کہ یہ کیا ہے ڈرائیور بتاتا ہے کہ ان پاڑیوں میں کچھ باگی رہتے ہیں انہیں اس جگہ سے نکال دیا گیا تھا اسی وجہ سے یہ لوگ پاڑیوں میں رہنے لگتے ہیں آگے چل کر ڈرائیور کہتا ہے کہ پرمک جی کا تھوڑ ایک ہی آدمی کے پاس ہے وہ ہے بھوانی ڈرائیور کہتا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے بھوانی سے ملنا چاہیے نیکس سین میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سارے لوگ بھوانی جی کے گھر پر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں آبنی بھوانی جی سے کہتا ہے کہ اگر یہ پروجیکٹ شروع ہو جائے تو سب سے زیادہ فائدہ تمہیں ہی ہوگا آبنی بتاتا ہے کہ مائننگ سے جو پروفٹ ہوگا وہ ہے دو سو چالیس کروڑ کے آسپاس ہوگا بھوانی آبنی سے کہتا ہے کہ آپ دو سو چالیس کروڑ روپے کے لیے یہاں کی بھوان کو کھریدنا چاہتے ہو بھوانی کہتا ہے کہ جب اس کی پتنی سیطان کے چپیٹے میں تھی تو پرمک جی نے ہی ان کی مدد کی تھی اور وہ ہے آبنی کے اس پرستاو کو ٹھکرا دیتا ہے آبنی وہیں پر کھانا چھوڑ کر اٹھ جاتی ہے جب آبنی وہاں سے جانے لگتی ہے تو بھوانی اس سے کہتا ہے کہ سلاپیٹ کے درسن جرور کرنا اور پھر اس کے بعد ہمیں بتانا اگلی سین میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آبنی اس کا بیٹا اور ڈرائیور وہ تینوں لوگ سرکیٹ ہاؤس میں پہنچ چکے ہیں جب وہ لوگ وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں لوگ دیکھتے ہیں کہ گھر کے سارے سیسے ٹوٹے ہوئے ہیں آبنی کا بیٹا کامبالی بھائی سے پوچھتا ہے کہ آکر ایسا کیوں ہے کامبالی بھائی بتاتی ہے کہ یہ ہے اس مایابی کی مایہ ہے سیسوں میں اس مایابی کی جھلک دکھائی دیتی ہے اسی لیے یہاں کے سارے سیسے توڑ دیے جاتے ہیں اگلے سین میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آبنی اور ڈرائیور دونوں سلاپیٹ پہنچ چکے ہیں وہاں پہنچتے ہی ڈرائیور کہتا ہے کہ میڈم آنکھوں پر یہ رنگ لگا لو تاکہ اس مایابی سے بچنے کے لئے لیکن اپنی بینا رنگ لگا چلی جاتی ہے آگے چل کر اسے پتہ چلتا ہے کہ سب لوگ الٹی سیڑھیاں اتر رہے ہیں اپنی ڈرائیور سے پوچھتا ہے کہ آگر ایسا کیوں ہے تو ڈرائیور کہتا ہے کہ یہاں کے لوگ بابا کو اپنے پیٹ نہیں دکھاتے اور یہاں بہت بڑا افساغن بھی مانا جاتا ہے تب ہی وہاں سے ایک عورت کی چیکنے کی آواز آتی ہے اس عورت کو پریت چڑھا ہوتا ہے وہیں دوسری عورت کو پیٹا جا رہا ہوتا ہے اس کا پریت اتار رہے ہوتے ہیں یہاں عورت کوئی اور نہیں بلکہ بھوانے کی بی بی ہوتی ہے اسے ایک بار پھر سے سیطان چڑھا ہوتا ہے اگلی سین میں ہم پرمک جی کو دیکھ سکتے ہیں جو کی جادو تونا کر کے اس عورت کے پریت کو اتار رہے ہیں وہیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اپنی کی حالت کافی زیادہ خراب ہو رہی ہے کیونکہ اسے اپنا مرا ہوا پتی دکھائی دینے لگتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہ پر ختم ہو جاتا ہے تو ملتے ہیں اس کے اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لیے جہن